بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ہوم ویزٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے انٹرڈکشن تو ہوم ویزٹنگ سیکنڈ سمیسٹر سی ایچ این کا چپٹر ہے اس کے ابجیکٹیوز آپ کو بتایا گئے ہیں ہوم ویزٹنگ کا مطلب کیا ہے ہوم ویزٹنگ از سرویس ڈیلیوری سٹریڈی جی دیٹریشنلی میچ ایکسپیکٹن پیرنٹس اس میں آپ نے دو چیزیں سمجھنی ہے ایک ہے ایکسپیکٹن پیرنٹس اور ایک ہے پیرنٹس آف ینگ چلڑن ایکسپیکٹن پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو ابھی پیرنٹس بننے والے ہوتے ہیں جن کے ابھی بچے نہیں ہوئے لیکن بچے ہونے والے ہوتے ہیں یا پھر جن کی مطلب کوئی پریگننٹ فیمل ہے یا بچے ہونے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بچے بچوں کی توقع رکھ رہے ہیں بچے پیدا کرنے والے یا کر سکتے لیکن ابھی بچے ہیں نہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے پیرنٹس آف ینگ چلڈرن یا جن کے چوٹے چوٹے بچے ہیں بہت ینگ ہے ابھی چوٹے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے گھر جاتے ہیں ان کو جو ہے مختلف قسم کی چیزیں بتاتے ہیں مطلب ان کو ایک کائنڈ آف ایڈوکیشن دیتے ہیں اباؤٹ دی چلڈرن اباؤٹ ان کے ایڈوکیشن اباؤٹ ان کی لائف ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جب ہم کسی کے گھر جا کے کمیونٹی جا کے ان کو یہ ایڈوکیشن دے دے ان کو یہ تعلیم دے دے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے جو ہے ان کی پرورش کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے ان کو ایڈوکیشن میں ہیلپ کرنا ہے آپ نے ایک بیسٹ پیرنٹ کیسے بننا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں ان کی کمیونٹی میں ان کے ایریا میں ان کے گھر میں جا کے that is home visiting ٹھیک ہے I hope that's clear اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ کام کرے گا کون یا تو کوئی ٹرینٹ نرس ہوگا یا پھر کوئی سوشل ورکر ہوگا یا کوئی جو ہے کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی جو چائلٹھوڈ یا بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں مطلب بچوں کو جا کے یا لوگ کو جا کے ایڈوکیشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ home visiting focus turned from child center to a two generational approach مطلب یہ کہ home visiting کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دو نسلوں کے بیچ میں ایک رابطہ بناتی ہے جیسے کہ ایک نسل وہ ہوگا یا ایک جنریشن وہ ہے ان کے parents اور دوسری جو جنریشن ان کے بچے ہوں گے تو دو جنریشن دو گئے دو جنریشن کو آپس میں کیسے ملانا ہے کس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک understanding پیدا کرنی ہے اور کس طریقے سے وہ چیزیں improve کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے in which the home visitor work with parents on self improvement آپ جو ہے parents کو جا کے ان کو self improvement کے بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے جب آپ کے بچے ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے and goal setting while also focusing on the children اور آپ کا کیا target ہونا چاہیے کس طریقے سے آپ نے کس عمر میں بچے کو کس حر تک پہنچانا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بتانی ہے اور especially آپ نے بچوں کے پر focus کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دینا ہے these home visiting programs are see the nuclear see the nuclear family as a whole so they also address rational problem in conflicts مطلب یہ کہ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے problems conflicts آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو address کرنا ہے مطلب حل کرنے کی کوشش کس طریقے سے کرنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے ان کے اگر principle دیکھیں تو ظاہری باتیں سب سے پہلے یہ لکھاوائے کہ اس home visiting کا کوئی plan ہونا چاہیے کوئی purpose ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے بلا وجہ نہیں جانا اور یہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کوئی بھی patient ہے کوئی بھی parent ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے فائدے میں یہ چیز ہونی چاہیے it should be according to the need of the client ان کی ضرورت کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے کسی کو ضرورت ہے ہی نہیں آپ جا رہے ہو تو یہ it is wrong ٹھیک ہے regular and flexible کہ آپ regular جائیں گے اپنے plane میں changes لکھائیں گے flexible ہوگا ٹھیک ہے it should be educative اس میں تعلیم کوئی اچھی بات ہونی چاہیے کوئی آپ نے جو ہے nurse اور patient کے درمیان ایک اچھا relationship build کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے نفرت ہی کرنا start کر دیں nurse should respect the patient's right اور آپ نے بھی ان کے حقوق کے ان کے rights کی حفاظت کرنی ہے عزت کرنی ہے visit should be record in diary اور جو بھی آپ عزت کرنی ہے لکھیں گے اپنے پاس advantages فائدہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک ncp کے لیے nursing care plane implement کرنی کے لیے اس پر کام کرنی کے لیے آپ کو ایک اچھا موقع ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہو کسی کو چیزیں بتاتے ہو لوگوں کو آپ opportunities دیتے ہو ٹھیک ہے education دیتے ہو ان کو جو ہے جب آپ ان کے گھر جاتے ہو ان کے community میں جاتے ہو تو nursing profession کا ایک اچھا image بنتا ہے ٹھیک ہے positive relationship بنتے ہیں جو بھی مطلب family members کے درمیان جو بھی doubts اور جو بھی چیزیں ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیسے بڑھا کر تو یہ جو سارے doubts ہوتے ہیں وہ clear ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو care کرنے کا طریقہ بتاتے ہو ٹھیک ہے natural environment میں آپ جو ہے وہ چیزیں discuss کرتے ہو ان کی needs اور ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ آپ discuss کرتے ہو چیزیں بتاتے ہو یہ سارے اس کے فائدے ہیں اس کے کچھ steps ہوتے ہیں جس سب سے پہلے اس میں initial initial کا مطلب ہوتا ہے شروعاتی شروعاتی step کیا ہوگا کہ شروعات مطلب جب آپ جائیں گے اس سے پہلے آپ کو آپ کا purpose بتاؤنے جگہ آپ کس مقصد کیلئے جا رہے ہو آپ کا source کیا ہے ٹھیک ہے آپ کیوں جا رہے ہو یہ آپ کا سب سے پہلا step ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں جا رہے ہو تو پھر فیمیلز اور اپنے لوگوں کا خیال کرتے ان کے اندر آپ نے ان کے مطابق ہی جانا ہوگا آپ نے ان کے رولز ریگولیشن کو فالو کر جانا ہوگا اب اگر آپ اپنے حساب سے جاتے ہو تو لوگ برا مانتے اچھا جی اس کے علاوہ جس فیملی میں جا رہے ان آپ کے پاس کرنا ہے یا کیا آپ کی ایک ٹیویٹی دونی چاہیے تو یہ بتا رہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھا بلڈ ریپورٹ یہ آپ نے ریپورٹ نہیں پڑھ ریپورٹ ریپورٹ مطلب کہ آپ اپنا ایک اچھا امیج بناو ٹھیک ہے ان کے ساتھ اپنی ایک خوبصورتی والا کردار بناو ان گوڈ ریلیشن وہی بات ہے جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق آپ نے نرسنگ کیر پلین بنانی ہے اور اس کے بعد نمبر ٹرمینیشن فیز مطلب جب آپ جا رہے وہاں سے آپ نے اپنا وزٹنگ ختم کر دیا آپ اس بات پر فوکس کریں گے جس مقصد یا جو ہے آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ کوئی مریض ہے تو جگہ اس کو چینج کرنی چاہیے اس کی گر ہے وہ چینج کرنا چاہیے یا اس کے جو آس پاس مطلب ہے انوائرمنٹ ہے وہ صحیح ہے یا پھر آپ کو کوئی نرس بیجنا چاہتے اس کو کسی اور جگہ بیجنا چاہتے یہ آپ کے ٹرمینیشن مطلب آپ جو فیصلہ کرو گے اس کے بعد نمبر فائب از فوسٹ وزٹ ایکٹویٹیز وزٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بھی وزٹ آپ نے کیا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے لکھنا ہے جو بھی آپ کے پاس مطلب ریکارڈنگ کیلئے چیز ہے اور پھر اپنے نیکسٹ پلین جو ہے وہ کرنا ہے اور ہوم وزٹ کے بارے میں بس یہ ہی